عزمہ بی بی نے پوچھیں بتائیے عزمہ بی بی آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے دیکھئے پہلے تو بہت ساری باتیں ہیں جس کو پہلے میں ریسپونڈ کرنا چاہتی ہوں ایک ڈی ایس پی صاحب تھے زلفکار ورک صاحب ان کے خلاف ہم الیکشن کمیشن میں گئے وہ بقاعدہ طور پر سیاسی طور پر انیروفت تھے ملی صاحب کی جو ہے وہ کیمپین کر رہے تھے ملی صاحب ڈسکا کے پولنگ سٹیشن جو پولیس سٹیشن ہے اس کے باہر آپ کی فلیکس لگی ہوئی تھی کہ نہیں لگی ہوئی تھی جو پنجاب حکومت کا بچت بزار تھا اس کے اوپر آپ کی کیمپین ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی اور پولی پولیس جو ہے وہ آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہی تھی اس زلفکار ورک کو الیکشن کمیشن کے آرڈر پر ٹرانسفر کیا گیا اور اس کے بعد کیا کیا ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا کہ سی آئی اے جو ہے وہی سیالکورٹ پر دوبارہ لگا دیا گیا اور یہ سب کارنامہ زلفکار ورک صاحب نامی ڈی ایس پی صاحب کا ہے وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے فردوس آشکوان کے ساتھ مل کے اور ملی صاحب جو ہے نا وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں فردوس آشکوان صاحبہ اچانک کوئی چار ساڑھے چار بجے کے قریب صبح تشریف لائیں اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ بڑا روب ڈالنے کی کوشش کی یہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس انفرمیشن آئی ہے اس لیے میں آئی ہوں وہ وہاں بیٹھی تھی وہ وہاں سے نکلی اس کے بعد جو یہ غمال جو پریزائیڈنگ افسد تھے نا ان کو رہا کیا گیا جب وہاں سے باجی اپنا کام پکر نکلی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ہیروین فروشی اور اس کی نشے کی بات کرنی ہے نا کیا یہ کوئی پرائیویٹ فوم ہاؤس ہے کسی سرکاری ادارے کا ہے کیونکہ جو مریم نواز کی ٹویٹس ہیں کہتی ہیں کہ مجھے دو لوگوں کے نام بھی آگئے ہیں پلین بھی پتا چل گئے ہیں تو وہ کچھ اورگنائز چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ ادارہ پرائیم نیسٹر کے حکم کے بغیر کام نہیں کر سکتا آپ کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں جی یہی ہے جی اورگنائز دی طریقہ کار تھا ان کو ان کو اپنی حیثیت پتا لگ گئی تھی وہ جو ہے میں اندر بڑا خاموشی سے بچارہ بن کے بیٹھا ہوا تھا اسمان ڈار کے ساتھ تین گھنٹے جہاں انہوں نے پولنگ سٹیشن باندھ رکھی وہ مین سینٹر ہے شہر کا ڈسکے کا اور ہم وہی باہر کیمپ میں جو ہے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ تین گھنٹے سے پولنگ باندھ آئی اندر کیا کر رہے ہیں حکومت ان کی ملک صاحب ٹائگر فورس کے جوان ان کے جو سارا دن ڈسکے کے اندر جو ہے وہ فائرنگ کرتے رہے آج تک ابھی تک ایک بھی وہ لڑکا جس نے فائرنگ کی ڈسکے کے اندر وہ پکڑا نہیں گیا میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیوں وہ فائرنگ یہ کراتے رہے پولیس یہ استعمال کرتے رہے ہم نے وہ فٹیجز بھی جاری کی ہیں جس میں ڈسکا کے اندر ایک ایک پولنگ سٹیشن کے باہر ملک صاحب ہزاروں لوگ میں ہزاروں لوگ بیج دی ہے وہ چلانی ہم نے بیج دی ہے میں نے بیج دی ہے وہ چلوائی ہیں اور وہ مجھے جس بھی وہ مریان بالکل یہ کھڑے ہیں مریان نواز صاحبہ نے بھیجی ہے وہ ٹویٹ بھی کی ہیں جس کے اندر یہ ہمارے ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہیں جو کہنے ہیں شیر 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 ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے جہاں ووٹ ڈلائی نہیں ملک صاحب اس کا ریزرٹ کیسے باندیا ہے ملی صاحب ہیں نظر آتے ہیں اگر ملی صاحب آتے ہیں تو پھر بتائیں گے پہلے تو ان کو نظر آنا چاہیے نا الزام تو یہ ہے کہ یہ موجود ہے ہے ملی صاحب وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ملی صاحب کھڑے ہیں میں فائرنگ کروا رہا ہوں آپ کھڑے ہیں آگر تو مجھے نہیں پتا ملی صاحب موجود ہے اب اس کا واقعہ پتا کیا ہے آپ کھڑے ہیں اس فوٹیج میں ہیں نا آپ ہیں اس کے لئے اب وہ خود بتائیں گے وہاں فائرنگ ہو رہی ہے فائرنگ میرے ساتھ نہیں ہو رہی فائرنگ میرے سے بہت دور ہو رہی ہے اب ذرا واقعہ سلوی وہ لوگ کون ہیں جو فائرنگ کر رہے ہیں انہی کے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے لوگ ہیں پی جائے نہیں ہیں تو آپ وہاں کیا کر رہے ہیں میں تو فائرنگ جا کے پولنگ اپنا بچانے کیا ہوں بدماشی ہو رہی تھی وہاں پہ دسکا کلام میں بدماشی کر رہے تھے یہ لوگ بار مورے لگانا انہوں نے شروع کر دی ہوئی تھی پولنگ سیجن کے بار مورے لگا رہے تھے تھپے لگا رہے تھے آپ اس نے آج چیف الیکشن کمشتر نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر کہیں فائرنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ کینڈڈ پہنچے ہیں وہ اس فائرنگ کو رکوانے کے لیے یا اپنا سیف گارڈ کرنے کے لیے اس کا کیا توک ہے اور وہیں پہ مریم کہہ رہا ہوں نوشین صاحبہ جو ہیں وہ بھی تشریف لائن جب میں وہاں پہ پہنچا وہ وہاں پہ چار دفعہ گئی ہیں میں ایک دفعہ گیا ہوں آس کر ایف آئیم لائن لیکن یہ فائرنگ والی لوگ کون تھے انہی کے تھے انہی کے تھے دیکھیں جی لوگ آئے ان کے شیخ اپورا سے لوگ آئے ان کے فیصلہ بات سے شیخ اپورا میرا لکھ ہے مندوں کا نام بتائیں گے میں پتا کروں گا فیصلہ بات سے رانہ صاحب کے ساتھ جو ڈیٹ سکورڈ آئی تھی وہ ساری دنیا کو پتا ہے اس کا اس میں کچھ بچے